مہو جنفر نے زمین سے عوید قبضہ ہٹانے کے معاملے میں جم کر بوال ہوا ہے پہلے تو عوید قبضہ ہٹانے گئی ٹیم کو قبضے داروں نے کام کرنے سے روکا ان کے گھر کی مہلائیں بھاری ویروت پر اتر آئیں اور جب پولس نے عوید نرمان کو ہٹانے کا بل پور وقت پریاس کیا تو انہوں نے خود ہی اس میں آنکھ لگا دی مہو کے فتحپور تالگاؤں کا ماحول گرم ہے پولس یہاں عوید قبضہ ہٹانے پہنچی ہے راجسو چکبندی اور پولس ویبھاگ کی ٹیم میں ساتھ ہیں مگر عوید قبضہ کرنے والے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے اس لئے پولس لاتھی برسانے کو مجبور ہے حالانکہ پولس کی لاتھی سے بھی بات نہیں بن رہی تھی انہوں نے زمین کو اپنا مان لیا تھا اس لئے جب طاقت نہیں لگا سکے تو مڑیا میں آگ ہی لگا دی جھوپڑی دھو دھو کر جلنے لگی آگ بجھانے کی کوشش ہیں تو ہوئی لیکن آگ مڑائیا کو پھونک کر ہی بجھے آج راجسو کی ٹیم اور پولس کی ٹیم دونوں پہنچی اور جب انہوں نے آتھکرمڈ ہٹانے کا پریاز کیا تو جو لوگوں نے آتھکرمڈ کر رکھا تھا انہوں نے ویروت کیا حلکہ بھوٹ ریوک کرنا پڑا انہوں نے کود اپنے چھپر میں آگ لگا دی لیکن آتھکرمڈ پوری طرح ہٹا دیا گیا ہے موکے پوری طرح شانتی ہے پولس کی لاٹی چارج میں دو لوگوں کو چھوٹ آئی ہے اور کچھ پولس کرمی بھی معمولی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کل ملا کر سادھارن سی مڑائیا کو ہٹانے میں پولس کو بھاری مشکت کرنی پڑی حالانکہ بعد میں پولس نے مڑائیا کو مٹیا میٹ کر دیا یہ شاوستی موڈل کے عوید قبضہ ہٹانے کا بیان کا حصہ ہے آج تک بھی رو